ربیل اول کا مہینہ ہے اور قائلات کا سب سے بڑا دن یعنی بارہ ربیل اول یعنی بلادت حیط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہے اس حوالے سے ملک کے مختلف عصوں میں ریلیاں اور جلوس ہے وہ بھی نکالے جارہے ہیں ایسا ہی ایک ریلی جو ہے وہ نکالے گئی ہے خان کا ڈوگرہ میں وہاں پر ہمارے ریپورٹر موجود ہے رانا افتخار ہم ان سے بات کرتے ہیں رانا افتخار کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد سے اس ریلی کے حوالے سے خان کا ڈوگرہ اور گردو نوہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ریلی اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس وقت میں ایک ریلی میں موجود ہوں جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مروف عالم دین زیال مصفر عزوی صاحب موجود ہے آئیے ہم ان سے ریلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جیزا صاحب بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ربیل اول شیف کا آغاز ہو رہا ہے ہم اس موقع پر استقبال ربیل اول کی پرشم ریلی نکال رہے ہیں تاکہ عوام کو اہل ایمان کو یہ شعور دیا جائے کہ اب ملا شیف کا مہنہ شروع ہو رہا ہے ہم نے دوم دھام سے ملاد منانا ہے باپل ملاد کا اتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی دوم چانی ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اہل ایمان حضور کے آشکان مصطفیٰ جو ہیں یہ پر امن ہے امن کو پسند کرتے ہیں اور اس موقع پر ہم ملکی سلامتی کے لیے استقام کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ملاد کے صدقے سے اور اس امن کے جھنڈے کی برکت سے پرے ملک کو استقام اور امن عطا فرمائے اور یہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ سب حضرات دھوم دھام سے آقا علیہ السلام کا ملاد منائیں یہ ریلی کہاں سے شروع ہوگا کہاں پر اختتام پذیر ہوگا ہم یہاں دربان راجی دیوان رحمت اللہ تعالی سے ہم شروع کر رہے ہیں ریلی اور انشاءاللہ شہر کے مختلف بازاروں سے ہم گزریں گے اور مرکز اہل سنت محضرت عبدالوی رحمت اللہ تعالی کے مزارشی پر ہم اختتام کریں گے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور باشر بھی آقا حوالے ساتھ موجود تھے رہے ہیں افتقار خان کا اٹھاگرہ سے ہمیں تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے